اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی منٹور امی امائی مارومان آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس میں ہم سمپلنگ کی ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سو ٹاپک ہے میں نے سوچا کہ اس پہ الگ سے ویڈیو نہیں بنانی اور آپ لوگوں کو سمپلنگ کے ساتھ ہی یہ چیز جو ہے وہ میں کروا دوں گی تو سمپلنگ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں پاپولیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ پاپولیشن سے ہی ہم اپنا سمپل ریرائیو کرتے ہیں نا ہم اپنا جو مین سمپل لیتے ہیں وہ ہم پاپولیشن سے ہی لیتے ہیں تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے پاپولیشن گروپ آف انٹراسٹ ہوتا ہے کسی بھی ریسرچر کا مطلب جب آپ پرابلم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو کسی ایک سپیسیفک گروپ کی ہی پرابلم کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا بے شک وہ گروپ پوری دنیا کے لوگوں پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو لیکن ہوگا تو گروپ ٹھیک ہے یا ایک کانٹینینٹ کا ہو یا ایک کانٹری کا ہو یا ایک سیٹی کا ہو یا ایک سٹیٹ کا ہو مطلب جس کا بھی پرابلم ہے لیکن وہ پرابلم جو ہے ایک سپیسیفک گروپ آف پیپل کا ہوتا ہے تو جس پہ ہم ریسرچ گانڈک کر رہے ہوتے ہیں ایز ایسرچر ٹھیک ہے وہ ہمارا گروپ آف انٹراسٹ ہوتا ہے تو ہمارا وہی گروپ آف انٹراسٹ جو ہوتا ہے اسے ہم پاپولیشن کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی ریسرچ کا جو فائنل کنکلویون ہم ڈرائیو کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد تھیری ڈیویلپ کرتے ہیں یہ جو بھی ہمارا فائنل آوٹپوٹ ہوتا ہے اس کو ہم جنرلائز بھی پاپولیشن پر ہی کرتے ہیں یہ دو مین چیزیں پاپولیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو ہلکا سا ریٹرش دے دیتی ہوں جو ہمارے پاس پاپولیشن ہوتی ہے اس کی ٹائپس کا اس کی نا ویسے تو بہت سارے ٹائپس پاپولیشن کی بھی ہوتی ہیں لیکن جو سپیسیفک ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹارگٹ پاپولیشن ایکسیسیبل پاپولیشن اب ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہوتی ہے ٹارگٹ پاپولیشن یہ ہوتی ہے جس کو ایک ریسرچر نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جیسے فور ایگزمپل ہم کو ریسرچ کنڈک کرتے ہیں اور اب ہم نے اس کے آوٹپوٹس کو جو ہے جنرلائز کرنا ہے تو جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہوگی بے شک ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہم اس پاپولیشن تک ہماری ایکسیس ہو ایز ایسرچر یا نہ ہو اس کے باوجود بھی ہم اپنی ریسرچ کے جو ریزالٹس ہوتے ہیں ان کو جنرلائز کر دیتے ہیں اس پاپولیشن کے اوپر فور ایگزمپل میں آپ کو ایک دیلی آئیف ایگزمپل دوں تو ہم ریسرچ کر رہے ہیں پرائیمری کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم ریسرچ کنڈک کرنے کے بعد جو ہمارا آوٹپوٹ آئے گا وہ ہم جسٹ پرائیمری سکول کے ہی کیونکہ ہم نے ریسرچ کنڈکٹ ہی پرائیمری سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے کی ہے تو ہم جنرلائز بھی پرائیمری سکول کے سٹوڈنٹس پر کریں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پرابلمز تو ڈسکس کر رہے ہیں پرائیمری سکول کے سٹوڈنٹس کی لیکن ہم اس کو جنرلائز کر رہے ہیں ہائی سکول کے سٹوڈنٹس پر ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اگر ہم ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں ایک سپیسفک پاپولیشن جو کہ پرائیمری سکول کے سٹوڈنٹس ہیں تو ہماری targeted جو population ہوگی نا وہ ہماری primary school کے students ہی ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں what is accessible population اب جو accessible population ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو researcher ہوتا ہے نا اس کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے جہاں تک اس کی آپ یہ کہہ لیں simple words میں کہ access ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں جو مطلب وہ والی جو population ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایک researcher کے بعد accessible population اب accessible population ہم use کیوں کرتے ہیں پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھیں جہ accessible population ہوتی ہے نا وہ اصل میں ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ samples ہم اس میں سے drive کر سکیں ٹھیک ہو گیا sample جو ہم drive کریں گے وہ accessible population میں سے ہوگا اب ہم نے generalize تو overall primary students پہ کرنی ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے primary schools پہ research کر رہے ہیں for example اور اس کے students پہ research کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کے ہر primary school تک ہماری احساس ہو ٹھیک ہے ہماری access تو نہیں ہوگی نا ہر primary school تک as a researcher ہم جتنا بھی hard work کر لیں جتنا بھی ہم resources use کر لیں لیکن ہم ہر primary school کا visit نہیں کر سکتے پاکستان میں لاکھوں primary schools ہیں ہم کون کون سے school کا visit کریں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اب ہم کیا کریں گے ہم کسی specific area سے دو چار schools جو ہیں ان کو select کر لیں گے تو ان schools تک جو ہماری access ہوگی وہ ہمارا accessible population ہوگا اور اگر ہم simple way میں اس چیز کو analyze کریں نا تو ہم اس conclusion پہ پہنچیں گے کہ جو ہماری accessible population ہوتی ہے وہی ہماری اصل میں وہ والی population ہوتی ہے جس سے ہم اپنا sample drive کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئی ایک simple سی باتیں ہیں جو basic information تھی population کے بارے میں وہ میں نے آپ کو دے دی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ sample کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ sample کیا ہوتا ہے جو sample ہوتا ہے وہ ایک small group ہوتا ہے population تو زیادہ ہوتی ہے نا اب اسی population سے ہم research کے لیے ایک small proportion لے لیتے ہیں جس پہ ہم research conduct کرتے ہیں اسی کو ہم sample کہتے ہیں جیسے for example ہم research کر رہے ہیں petrol کے اوپر for example اب ایک container ہم نے منگوایا ہے research کے لیے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی laboratory میں اس پورے container کو ہی utilize کر لیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ہم کیا کریں گے ہم کسی bottle میں ایک لیٹر patrol لے لیں گے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کا patrol کیسا ہوتا ہے یا پھر افغانستان ایران کا کیسا ہوتا ہے تو ہم تینوں ملکوں سے اگر ایک ایک container منگوا آ رہے ہیں تو وہ container ہمارے پاس population ہے لیکن جو ایک ایک bottle ہم بھرکے اپنی laboratory میں اس پر testing کر رہے ہیں نا وہ ہمارے پاس sample ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ sample اور sampling میں کیا difference ہے جو sample ہے وہ ہمارے پاس representative ہے population کا لیکن sampling جو ہے وہ پورا process ہے جس میں ہم sample کو drive کرتے ہیں sample کو الگ کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو patrol کی example دی تو اس میں اب sample تو ہمارے پاس patrol ہے لیکن ہم نے اس پورے container میں سے patrol کو drive کرنا container منگوانا یہ سارا process جو ہے نا یہ ہمارے پاس sampling ہوگا ٹھیک ہے مطلب patrol population سے لے کے ٹھیک ہے اور laboratory تک لانے میں جتنا ہم نے process کیا جتنا ہم نے عمل کیا جتنی ہمیں ایسا سمجھلے مشکلات پیش آئیں یا جتنی ہمارے لئے آسانیاں ہوئیں یا جو ہماری access تھی یہ سب کچھ ملا کے نا ہمارے پاس sampling بن جائے گا اچھا اب ہم discuss کر لیتے ہیں کہ sampling کی different techniques کونسی ہوتی ہیں پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ population کی types کونسی ہیں اب ہم sampling کی types پڑھیں گے کہ sampling کی types کیا ہوتی ہیں جو اس کی main types ہیں نا دو بڑے groups جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑے groups میں divide کر سکتے ہیں وہ ہے ایک probability sampling اور دوسری ہے non probability sampling ٹھیک ہے اب جو probability sampling ہوگی نا اس میں population کے ہر member کے پاس مطلب ہمارے پاس overall جو data ہے نا اس کے ہر member کے پاس selection کے equal chances ہوں گے مطلب ہم نے for example ایک city کے ایسے سمجھ لیں کہ medical کے students پہ research کرنی ہے ٹھیک ہے اب جو سارے students ہوں گے نا ایک college کے city کو چھوڑ دیں college لے لیں medical college لے لیں اب جو سارے students ہوں گے نا وہ تو ہمارے پاس population ہوں گے لیکن اگر ہم ان کو probability sampling کے ذریعے سے الگ کرتے ہیں نا تو پھر ہر student کے پاس equal chance ہوں گے مطلب 100% chances ہر student کو ہوں گے کہ وہ as a sample select ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم non probability sampling کو دیکھیں تو وہ ایسی techniques ہوتی ہیں جس میں population کے ہر member کے پاس selection کے equal chances نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا جیسے for example اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ medical کی جو girls students ہیں ان پہ ہم research کر رہے ہیں تو اب جو medical کے boys students ہیں male students ہیں ان کے تو chances automatically ختم ہو گئے ہو گئے نا ختم تو وہ non probability sampling ہوگی جس میں population کے ہر member کے پاس select ہونے کے equal chances نہیں ہوتے اب ہم دیکھ لیتے ہیں types of probability sampling اور types of non probability sampling types of probability sampling پہلے دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں probability sampling کو میں نے جیسے کی پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ probability sampling جو ہوتی ہے نا اس میں ہر member کے پاس population کے ہر member کے پاس selection کے equal chances ہوتے ہیں اچھا اب probability sampling جو ہے نا اس کو random sampling بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم randomization کر رہے ہوتے ہیں نا مطلب جیسے lottery method سمجھ لیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی جو different types ہیں نا اس میں بھی random sampling ہوتی ہے probability sampling جو ہے اس کو ہم random sampling کہتے ہیں لیکن اس کی جو sub types ہوتی ہیں نا random sampling اس کو کہا جاتا ہے simple random sampling یہ اپنے mind میں رکھنا ہے ویسے arms بائن میں تو لوگ اس کو random sampling ہی کہتے ہیں لیکن اصل اس کا نام ہوتا ہے simple random sampling ٹھیک ہے ایک تو simple random sampling ہوتی ہے ایک systematic sampling ہوتی ہے ایک cluster ہوتی ہے اور ایک stratified ہوتی ہے یہ جار main types ہیں probability sampling کے اب میں ون بائی ون آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے یا خود ان کے بائی نیچر کیا ہیں سارے ٹائپ سب ٹائپ جو ہیں probability sampling کی اب آپ نے جب ان کو سمجھنا ہے نا تو آپ نے ان کو سمجھتے ہوئے mind میں یہ رکھنا ہے کہ ہم یہ چاروں گروپس جو discuss کر رہے ہیں نا ان میں سب کے پاس population کے ہر member کے پاس selection کے equal chances ہیں اور اسی چیز سے relate کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گے اب simple random sampling میں دیکھیں جی for example آپ نا جیسے ابھی میں نے آپ کو example دی تھی نا کہ مطلب آپ medical کے college کے students پر research کر رہے ہیں تو ان کے پاس سب کے پاس sampling ہوگی مطلب sampling کے لیے select ہونے کے equal chances ہوں گے ٹھیک ہے یا اسی طرح سے ہم دیکھ لیں کہ جیسے ہم بی سیاں ڈال لیتے ہیں گھر میں committee جس کو آپ کہتے ہیں تو committee کے time ہم جو پچکیاں ڈالتے ہیں پھر ہم سب بھی کٹھے ہوگی نا group کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی کس کی نکلی ہے تو اس وقت جب ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں committee نکالنے کا عمل بی سی کی پچیاں اٹھانے کا جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ اصل میں ہم random sampling کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ جتنے بھی members ہوتے ہیں آپ کی committee کے وہ سارے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے میری نکل آئے اللہ کرے میری committee نکل آئے تو اس میں کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس equal chances ہیں کہ ہماری committee نکل آئے random sampling کہتے ہیں کہ ہم نے پچیاں ڈال دی اب جس کا نصیب ہو گا نا اس کی نکل آئے گی committee ٹھیک ہے اسی طرح سے lucky draws ہو رہی ہوتی ہیں جیسے جو نیجی چینلز ہیں وہ بھی lucky draws کرتے ہیں یا different shows ہوتے ہیں میں shows کا نام ذا نہیں لوں گی کیونکہ میں کوئی ایسے سمجھنے کے promotion والی ویڈیو تو نہیں ہے میری یہ تو مطلب اکثر shows میں بھی آپ نے پاکستانی shows ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں رمضان شریف میں بھی روزے کے بعد بھی افطاری کے بعد بھی مطلب وہ چائل رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کسی کو بھی بلا لیتے ہیں ہلکی بھلکی گیم کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو gift دے دیتے ہیں تو وہ بھی ایک best example ہے random sampling کی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں systematic sampling سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے systematic sampling ہوتی کیا ہے جو systematic sampling ہوتی ہے اس میں ہم ایک systematic way میں sampling کرتے ہیں مطلب ایک process ہوتا ہے ایک کوئی rule کوئی law ہم set کر لیتے ہیں اور اس کے according ہم sampling کرتے ہیں اور every nth number لے لیتے ہیں دیکھیں جب ہم کوئی rule بنا لیں گے جیسے for example ہم نے rule بنایا کہ ہم نے population کا ہر آٹھاں member select کرنا ہے تو اب ہم اسی rule کو اسی law کو لے کے چلیں گے تو جب ہم اس rule کو یا اس law کو لے کے چلیں گے تو no doubt every nth number ہی ہم select کر رہے ہوں گے جیسے every nth سے مراج جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم population کا ہر آٹھاں member select کریں گے تو وہ nth number جو ہوگا وہ آٹھاں ہوگا تو پھر آپ 8 کا table بڑھتے جائیں گے اور اپنا sample select کرتے جائیں گے مطلب پہلے آٹھاں اٹھائیں گے پھر سولماں اٹھائیں گے اس کے بعد چوبیسماں اٹھائیں گے پھر اس کے بعد آپ 32 number والا لے لیں گے مطلب اس طرح سے آپ carry on کرتے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب پھر 40 پھر 48 پھر 100 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہوگی systematic sampling اچھا اب میں آپ کو اس کی ایک example دیتی ہوں for example آپ کے پاس population ہے 5000 students کی آپ کسی student پہ research کر رہے ہیں اور آپ کے پاس 5000 students ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف 500 لوگوں کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے آپ 5000 کو 500 پہ divide کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو کر کے دیکھیں کسی page پہ آپ کو فوراں سمجھا جائے گی 5000 students میں سے آپ نے sampling کے لیے جس 500 students لینے ہیں تو آپ اس کو جب 5000 کو 500 پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 10 it means systematic sampling میں آپ نے ہر دسوہ نمبر لینا ہے اب ہم نے یہ rule set کر لیا اب ہر دسوہ student جب ہم اٹھائیں گے تو جو پہلے 9 ہوں گے ان کے تو chances ان کے پاس بھی equal ہیں کیونکہ ان کو یہ تو نہیں پتا کہ ہر دسوہ student اٹھا رہے ہیں اگر ہمیں 1000 students چاہیے ہیں for example 1000 students چاہیے ہیں تو پھر ہم ہر پانچوہ student اٹھا لیں گے اب students جو ہیں جب ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر student کے پاس equal chances ہیں for example اگر ہم systematic sampling کے لیے یہ technique use کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ جلدی جلدی سے اپنی لائنیں صیدی کر لیں پھر میں مطلب میں ایک college میں گئی ہوں میں نے وہاں سے 500 students لینے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ لائن بنا لیں مطلب ایک sequence کے ساتھ جیسے اسمبلی میں لائنز بنی ہوتی ہیں اب ہر student کے اپنی مرضی ہے وہ لائن میں جہاں مرضی کھڑا ہو جائے اور میں نے ہر دسوان student اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے تو یا ہر پانچوان student اٹھا لینا ہے تو sampling کے لیے تو اب اس way میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ہر جو candidate ہے یا ہر student ہے اس کے پاس selection کے equal chances ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے جتنے بھی students ہیں for example تو میں ان کے attendance کی حساب سے ان کو لینا چاہا رہی ہوں for example جب میں ان کا attendance register لیتی ہوں تو اب مجھے تو نہیں پتا کون سا student اس کا roll number کیا ہے تو اس طرح بھی دیکھا جائے تو students کے پاس equal chances ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے مطلب for example آپ لوگ اپنا نام جلدی جلدی بتاتے جائیں میں لکھتی جاتی ہوں ٹھیک ہے میں ان کا نام لکھواتی ہوں میں لکھ لیتی ہوں اپنے پاس page پہ یا register پہ اس کے بعد میں ہر دسویں student اٹھا لیتی ہوں اب یہاں بھی students کے پاس equal chances بنتے ہیں selection کے کیوں کیونکہ ہر student نے اپنی مرضی سے جس نمبر پہ بھی اپنا نام لکھوا لیا جو نام بتاتا جائے گا اس کا نام لکھتی جاؤں گی جو دسویں نمبر پہ آ جائے گا اس کا لکھ چل جائے سامپل سلیکٹ ہو جائے گا اس وے میں بھی دیکھیں ہم systematic sampling کر رہے ہیں اور ہر student کے پاس equal chances ہی ہیں اچھا اب ہم آجاتے ہیں cluster sampling پہ جی اب cluster sampling کیا ہوتا ہے cluster sampling یہ ہوتا ہے کہ cluster کہتے ہیں group of people کو یا group of کسی بھی چیز کے group کو cluster کہتے ہیں تو اب جو cluster sampling ہوگا نا جی اس میں ہم پورے کا cluster ہی select کر لیں گے اب اس کی میں آپ کو example دیتی ہوں جی سے for example ایک district کہہ لیں آپ لو ایک district کے جتنے بھی health centers ہیں بشک چھوٹے health centers ہیں آپ ان پہ research کر رہے ہو اگر جب بھی کوئی department work کرتا ہے تو وہ systematik way میں work کرتا ہے تو وہ clusters بناتے ہیں پھلے centers ہوتے clusters ہوتے ہیں جسٹ آپ ان کا data مانگ لیتے ہیں یہ example میں اس لئے دے رہی ہوں تاکہ آپ easily سمجھ میں آجائے اب for example ایک district میں 20 clusters ہیں جبکہ آپ کو اس میں سے 5 clusters ہیں وہ چاہیئے فر example تو آپ کیا کریں گے آپ 20 clusters کو اپنے سامنے رکھیں گے اس میں کوئی سیلیکٹ کر لیا اب جو 20 clusters ہیں ان سب کے پاس equal chances ہیں کہ آپ ان کو سیلیکٹ کریں پہلی بات تو یہ ہو گئی کیونکہ 20 کے 20 آپ کے سامنے رکھے مرضی آپ اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں لیکن اس میں ہوگا یہ کہ ایک cluster کو آپ نے سیلیکٹ کیا کلسٹر سامپلنگ میں اگر آپ ایک کلسٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو پورا کلسٹر سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہ ہوگا کلسٹر سامپلنگ لیکن جو سٹریٹا فائید ہوتا ہے اس میں آپ سیلیکٹ کریں گے اس کلسٹر کا پھر آگے نیکس جو ریپریزنٹیٹیو لے لیں سمجھاتی ہوں کس طرح سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سٹریٹا فائید ہوتا کیا ہے سٹریٹا فائید سٹریٹا سٹریٹا کا مطلب سب گروپ مطلب گروپ آگے پھر چھوٹا گروپ مطلب ایک بڑا گروپ ہم نے لیا پھر اُس کو ہم نے چھوٹے گروپ میں تقسیم کر لیا اور پھر ان میں سے کوئی گروپ اٹھا لیے اب میں آپ کو نئی اگزامپل دینا تو پھر آپ نے دبل مائنڈ ہو جانا ہے کہ کلسٹر میں اور سٹریٹا فائید میں کیا فرق ہے اکثر انٹرویوز میں بھی ان دونوں کا ڈیفرنس پوچھ لیا جاتا ہے کلسٹر سمپل کلسٹر اٹھا لیے اب جب آپ پورے کلسٹر جیسے وہ ہے مطلب ایک کلسٹر میں اگر دس سنٹر ہیں تو آپ نے دس کے دس پورے سنٹر ہی اٹھا لیے تو وہ کلسٹر سامپلنگ ہوگی لیکن اگر آپ نے ایسا کیا دس کے دس ہیل سنٹر میں سنٹر نہیں سیلیکٹ کیے آپ نے کیا کیا آپ کو ضرورت ہے پانچ کلسٹر کی جگہ دس کلسٹر سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے اور ان پھر دس کلسٹر میں سے آپ نے کیا کیا ان کے اندر اگر دس دس ہیلتھ سنٹر ہیں تو ہر ہیلتھ سنٹر میں پانچ ہیلتھ سنٹر لیکن پیچھے جو پانچ پانچ آپ نے ہیلتھ سنٹر چھوڑ دیے وہ تو چھوڑ دیے نا اس کلسٹر میں سے پورا کلسٹر تو آپ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان میں سے بھی ایک پرپورشن لے لیں گے تو پھر یہ آپ کی بن جائے گی سٹریٹ آفائیڈ سمپلنگ میں ایک کلسٹر میں اگر دس ہیلتھ سنٹر ہیں تو آپ نے دس کے دس سیلیکٹ کر لیے پھر دوسرے کلسٹر کے دس کے دس ہیلتھ سنٹر لے لیے تیسرے کے بھی پورے دس کے دس لے لیے کلسٹر تو وہ آپ کی کلسٹر سمپلنگ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے جو five کلسٹر سیلیکٹ کی ہے نا ان میں سے آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا کہ ایک کلسٹر کے دس ہیلتھ سنٹر ہے اس میں سے ایک کلسٹر اٹھایا اس کے پانچ ہیلتھ سنٹر آپ نے سمپلنگ کے لیے لے لیے پانچ چھوڑ دیے پھر دوسرا سب گروپ بنائے اور ان سب گروپ میں سے کوئی ایک گروپ لے لیا تو پھر سٹرٹا کا مطلب سب گروپ ہی ہوتا ہے تو یہ سٹرٹیفائیڈ سمپلنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ یہ بتاتی ہوں کہ سٹرٹیفائیڈ سمپلنگ میں بھی ایک چانس کیسے ہیں دیکھیں آپ سمپلنگ کر لی سٹرٹیفائیڈ سمپلنگ میں ایک بار آپ نے کلسٹر اٹھائے جو بیس کلسٹر تھے ان میں سب کے پاس ایک چانس تھے سیلیکشن کے اس میں سے آپ پانچ اٹھا لیے پانچ اٹھانے کے بعد پھر آپ نے سب گروپ کیے پھر بھی ان سب گروپ کے پاس سیلیکشن کے آپ گروپ اے اٹھا لیں گروپ بی اٹھا لیں گروپ ون اٹھا لیں گروپ تو اٹھا لیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے ازا ریسرچر کے آپ کون سا گروپ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی کمنٹ کرتے ہو کہ ویڈیو تو بہت اچھی تھی لیکن ویڈیو بہت بڑی تھی ٹھیک ہے یہ ویڈیو یہ تک پھر نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ یہ بتاؤں گی کہ نون probability sampling کیا ہوتی ہیں کیونکہ اگر daily life example نہ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آنا اور daily life example دوں تو پھر ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں یہ پڑھیں گے کہ non probability sampling کی techniques کون کون سی ہیں اور پھر daily life example بھی میں آپ سمجھ ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چل دن اللہ حفظ